موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم اور ناظرین آغاز میں ہی دورہ انگلینڈ کے حوالے سے پریس کو بریف کر رہے ہیں محترم جناب نجم سیٹی صاحب شکریہ جنیت میں گفتگو کے آغاز میں ہی یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ چکے میرے پیٹی بھائی ہیں جنرلسٹ ہیں تو اتنی سی لیبرٹی تو میں لے ہی لیتا ہوں کہ میں شروع میں ہی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائی آپ میڈیا کے لوگ ہیں صاحب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو گفتگو ہماری آج کی ہوگی اس میں آپ لوگ مہربانی فرما کے محبت کے جذبے میں میرے ساتھ محبت جو ہے آپ کرتے ہیں اس میں کہیں سرشار ہو کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا کہ یہ جو انگلینڈ کا دورہ ہماری کرکٹ کی ٹیم کر رہی ہے یہ سارا نجم سیٹھی کی کوششوں کی وجہ سے ہے کیوں؟ جناب یہ تو انڈرسٹڈ ہے نا تو آپ اس کو یہ ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو ایسے ہی ہے نا کہ سورج بشک سے نکلتا ہے تو وقت بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے نہیں یہ بھی ایک تبدیلی ہے پریس کانفرنس میں گفتگو میں بھی یہ ایک تبدیلی ہے جس طرح میں کرکٹ بورڈ میں اور بہت سی تبدیلیاں لے کے آیا ہوں کیلئے یہ تبدیلیاں لے آئے جی؟ تس ہی کپتان پانی پہ آیا کرے گا یا تس ہی جا کے ٹاسک رہا کرو گی یا آؤٹ کرنے کے بعد گیند خود لڑیاں پاوے گی کوئی تبدیلی کا تس ہونا دیکھیں 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 یہ زبانی دعوے تو ساری کرتے ہی رہتے ہیں مگر فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ ایک بات کو ثابت کرنا جو ہے وہ آج آپ کو سمجھ آ رہے گی کہ وہ کس چڑھیا کا نام ہے سب سے پہلی تبدیلی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفیس تو دیکھا ہوگا کذافی سٹریڈیم وہ اگر دیکھا ہے تو اس کے باہر آپ نے مارکیٹ دکانے بھی دیکھی ہوں گی دیکھتی اس میں ان دکانوں کے اندر آپ نے کبھی چپل کباب بکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا دیکھیں میں ابھی ثابت کروں گا کہ تبدیلی کیا آئی ہے میں نے کبھی اپنے مو سے اپنی تعریف نہیں کی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مو میاں مٹھو بننا کو اچھی بات نہیں ہے اور ویسے بھی میاں مٹھو نے اینک نہیں لگائی ہوتی ہے اس لیے میں تو بات کرتا ہوں فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ اب ان دکانوں کے اندر چپل کباب بکنا شروع ہو گیا اچھا اب چپل کباب تو ہر جگہ بکتا ہے چونکہ کرکٹ ہر جگہ ہوتی ہے مگر کذافی سٹریڈیم میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے باہر چپل کباب بک رہا ہے اس میں آپ کو سوکھا دنیا ثابت ملے گا کیا ثابت کی ہے اب آپ پوچھئے کہ سوکھے دنیا کا کیا فائدہ ہے سوکھا دنیا جب دانتوں کے نیچے آتا ہے تو یقین مانئے یا چھکے کا مزہ آتا ہے یا چوکے کا جنید آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی ہے صاحب آپ سے ہم ایک سیریس ایٹیجوٹ کی توقع رکھتے ہیں آپ کومیڈی کہہ رہے ہیں چپل کباب سے زیادہ سیریس چیز مجھے آپ بتا دیجئے میں نے گیند آپ کی کوٹ میں پھینک دیا آپ بتائیے سیٹ صاحب انگلینڈ ٹیم گئی ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ دورہ ہے اس کے بارے میں بات کریں کیا توقعات ہیں کیونکہ ہمارا آنچ تک جتنے بھی وہ میرے بھائی خدا کے واسطے اتنا بڑا ہوتا ہے چپل کباب آپ اسے ہیزی لے رہے ہیں میں شامی کی بات نہیں کر رہے میں چپل کباب کی بات کر رہا ہوں اور اسے چپل کباب آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کس لیے کہا جاتا ہے سیٹ صاحب پلیز آپ موضوع کی طرف آئیں یہ ریسنگ آر ٹائم سر کیا ہوگیا آپ کو سیٹ صاحب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر بڑے وہ بھی مصور سارے جنرلیسٹ ہیں سارے بہت بڑے بڑے چینلز اور اخبرات سے آئے ہوئے یہ جو درمیان میں تشریف رکھتے ہیں جو رید میں سب کو جانتا ہوں یہ جو بیٹھے ہوئے درمیان میں بڑے اچھے ہوارے دوست ہیں بلکل میں ان کو جانتا ہوں انہی کو دیکھ کے تو میرے ذہن میں وہ چپل کباب آیا تھا چونکہ میں باقی پہلے یہی سوچا تھا کہ باقی سارے صحافی درمیان میں چپل کباب رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں یہ آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں بہت زیادہ بڑا اچھا لڑک ہے دیکن ان کے ساتھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ اس لیے تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ ہر غیر ملکی دورے پہ ان کو بورڈ کے خرچ پہ بھیجتے ہیں دیکھیں یہ اگر غیر ملکی دورے کرتے ہیں تو یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے کرتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہ کسے ائرپورٹ سے اتر دینے تھے انگریز اگو تاریاں مارا لگ پہتا ہے ان میں ٹیلنٹ ہے تو یہ جاتی ہے کیا ٹیلنٹ ہے پچھلے دنوں آپ نے ان کو بیلجیم بھیجا ہوا تھا بیلجیم کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے بھائی کوئی تعلق ہے تو یہ گئے تھے ورنہ بیلجیم چے ہو جیانا بڑیاں گاما پھر انڈے گئے کیا تعلق ہے میں بھی بتا دیں کیا تعلق ہے جی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناید آپ حیران ہوں گے یہ سن کے میں نے بڑی ریسرچ کی بہت ورک کیا اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اگر میں یہ چاہتا ہوں میں کرکٹ کی ڈیف تک پہنچنا چاہتا ہوں بیلجیم کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے یہ جو کرکٹ کی گیند ہوتی ہے پاکستان میں بھی بنتی ہے اور مبالک بھی بناتے ہیں آپ حیران ہوں گے سن کے اس کرکٹ کی گیند کی سلائی جس دھاگے سے ہوتی ہے وہ دھاگہ کس چیز کا بنتا ہے کس چیز کا بیلجیم میں جو ولیتی گائے ہے اس کے پونچ کے بالوں سے وہ دھاگہ بنتا ہے اس لیے کہ گیند سوئنگ ہوتی ہے کدھر جاتی ہے کدھر جاتی ہے تو اس بچے کو صرف اس لیے بھیجا بیلجیم میں نے کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ گائے جو ہے وہ جب اپنی پونچ کے ساتھ آؤٹ سوئنگ کرتی ہے تو وہ کس طرف کو گھماتی ہے پونچ اور جب ان سوئنگ کرتی ہے تو پھر کس طرف پونچ گھماتی ہے کیونکہ اس کے بالوں سے وہ دھاگہ بنتا ہے جس سے گیند کی سلائی تو انہوں نے آگے کیا فائنڈنگ دی آپ کو ہماری بدقسمت ہی جو ناید پاکستان بیشارہ پہلے ہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے جب یہ شخص وہاں پہ پہ پہنچا ہے گائے کے قریب تو ادھر جا کے اسے معلوم ہوا کہ بیلجیم بالوں نے گائے کی پونچ کٹوا دی ہوئی دیکھئے نا یہ بدقسمت ہی ہے ہماری اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے حال یہ یورپینز کے سازش ہے زیڈیزار دورہ انگلینڈ سر پہ اور انہوں نے گائے کی پونچ کٹا دی دیکھئے در یہ ہے کہ آپ کہیں قوم کی ناگ نہ کٹا دی نہیں ہے نا تانوڑا رہے تھے اپڑے اپڑے ناگتے آتھ رکھے پھریا گیا کتنوں بہو آنڈے ہی ہوئے تھے عوضوں ہی تھی رکھتے ہی ہو نا خدا کا نام لے انتہائی سینئے جنرلسٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی سیریس بات کریں میں سیریس بات ہی کر رہے ہیں جی میں گڑا پیانو دے ہوتے وعید مراد در گانا سناتے ہیں سر دی آپ پیانو بجھا لے تھے تو اسی یہ نکر تے شمی مارا باؤں انہیں وجہ آکے دہا دلیں مجھے تم نظر سے گیرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولا نہ سکو سیڈزا مجھے بریک لینی ہے بریک سے پہلے کوئی ایک بات تو سیریس کر دیں بھولا WITH 어�و بھائی یہ سیٹی صاحب کی کانفرنس ہے پہلا سوال میرا ہی ہوگا سیڈی صاحب یہ دورہ انگلنڈ ہمیشہ تنازیات کا شکار رہا ہے کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا کیوں نہیں اس دفعہ بھی کانٹرویرزی ہوگی نہیں نہیں میں آپ سمجھا بات کو کیوں ہوگا بھئی کیوں ہوگا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے نا انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا لیکن سیڈی صاحب ماضی میں تو ہوتا رہا ہے ماضی میں سیڈی نہیں تھا اب اگر میں بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو محمد آمر میں نے بھیجا ہے وہ میں نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ باقی ساری ٹیم جو ہے وہ محمد آمر کو دیکھ کے تو محتاط رہیں اور خود محمد آمر انہوں قسم چکائی اچھا سر جی دورہ انگلنڈ میں پاکستان کی ٹیم کا سٹرونگ پوائنٹ کونس ہے میری ٹریننگ دیکھیں دیکھیں یہ سب سے سٹرونگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ ٹیم میں نے خود ٹرین کر کے بھیجی آپ نے اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیے ٹیم جی ان ہاتھوں سے اور آپ یقین کریں گے کہ جو انگلنڈ کا کیپٹن ہے ٹیم کا الیسٹر کک اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ یہ ہاتھ مجھے دے دے تھاکو سیٹی صاحب آپ نے کیا ٹیم ٹرین کرنی ہے بادام آپ سے توڑا نہیں جاتا بادام کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے بولی جو چپل کباب کا کرکٹ سے تھا اس میں تو خوشک دھنیا ہوتا ہے یہ بادام میں ہوتا ہے سیٹی صاحب آپ کو اس دورے کی اہمیت کا پتہ ہے یہ ایک دورہ ہمیں زمین پہ بھی پھینٹ سکتا ہے اور ان پر بھی لے کے جا سکتا ہے بلکل بلکل یہ نا سوال جو پورا کر لیے تھے تینوں بلکل کہیں دی کی لوڑے چلو میرے اللہ صافی کہہ لے خیر ہے تمہیں بھی جو بلکل جی بلکل 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 دیکھے نا او دی بلکل بہت تھی اپنی بلکل بہت بلکہ او دی بلکل بہت تھی اپنی بوت ہی بہت اچھا سر یہ تو بتایا کہ دورہ انگلینڈ میں ہماری ٹیم کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ سے کہیں زیادہ چانسز ہمارے جیتنے کے ہیں مگر میں نے اپنی ٹیم کو خود کہایا کہ جیتنا نہ دیکھیں ہماری ٹیم میں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جس کی انگلیش ٹھیک ہو تو چونکہ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں اور وہاں اگر یہ جیت گئے تو وہاں انگریزی میں ان کو انٹرویو دینا پڑ گیا تو انگلینڈ میں انگریزی غلط بولنا بلکل ایسے ہی ہے جو بندہ سعودی عرب جا کے تھے فلم بے خلقے لیکن سر انٹرویو تو ہارنے والے کو بھی دینا پڑتا ہے پھر کیا کریں گے ابھی بھی ہارے دی قوم سومدہ جی ہارے آئے بندہ تھے پھر پنجابی بھی چال جاندی سر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ ہم نے ہار جانے دیکھو جب بھی ہم جیتے ہیں پاکستان انگلینڈ میں خاص طور پر جب جیتتا ہے تو لازمان کوئی نہ کوئی سکینڈل بنتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی شرارت ضرور انگریزوں کی طرف سے ہوتی ہے جو ہمارے لیے بحزتی کا باعث بنتی ہے تو پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سکینڈل کو بچنا ہے یا جتنے ہیں میرا خیال ہے جتنے سکینڈل انگلینڈ میں ہمارے بنے ہیں پہلے ہمیں پریفرنس یہی دینی چاہیے کہ سکینڈل سے بچیں ادھرے ہور جا کے جیت لانگے بڑی دنیا پہ ہی ہے بنگلہ دیش زمبابوے افغانستان بہا جی بہا تنہیں ٹاپ ٹیمانگ رہی ہیں جی بنگلہ دیش افغانستان زمبابوے کیا بات یہ نمیہ میں نہیں سی بلکل تو بھی منع کیتا میں نے پتا سی یہ چیزے باد آدمی ہے اور جنید اگر آئندہ پریس کانفرنس میں اسے بھی بلانا ہے تو مجھے پہلے بتا دے میں شہریار کو بھی دوں اچھا چلیں سر سوال کا تو جواب دیں جی پوچھے کیا پوچھنے آپ نے آپ نے خود بھی کرر کھیلی ہے یا کرکٹ سے محبت سے کام لے رہے ہیں کرکٹ سے محبت سے کام نہیں چلتا نواز شریف سے محبت سے کام چلتا اور یہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو پہلے کسی چیرمن نے نہیں بتائی ہو پہلے کوئی چیرمن صرف محبت میں لگایا بھی تو نہیں گیا نا سارے محبت چی لگتے نے بیٹا ہے میں تینی کرکٹ نے بیڑے گھر کوئے ازکاہ اشرف تھی تیزدرداری تھی دشمنی سی ہو بھی محبت چی لگا سی یا او دا کوئی سال پہلے نام آجد خان دا سی یہ اجاز باٹ صاحب کو کس لیے لگایا گیا اجاز باٹ صاحب نے تو خیر کرکٹ کھیلی ہو یہ خود بھی باٹ صاحب نے انہی کوئی کرکٹ کھیلی ہے جنہی کو کوئی باٹ پوکھ برداست کر سکتا آٹھ ٹیسٹ پیچ کھیلے ہوئے انہوں نے نوہاں والا کیوں نہیں کھڑایا کیوں اٹھوے میچ اچھے بریک دے دوران باٹ صاحب ساری ٹیم دا لنچ کھا گئے سکتا زینیاں ہمیں لےنا ایک چھوٹا سا فکر پہ ہمارے ساتھ رہیے گا کیا یہ موضوع کوئی لمحہ فکریہ تو نہیں ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم مرسیہ خانی کر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران چار ایسی خبریں پڑھنے سننے کو ملی ہیں کہ خود کو مجرم قرار دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ابھی دو یا تین دن پہلے ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے اپنے جگر گوشا کو اپنے ہاتھوں سے مار دیئے کہ بیٹا عید کے نئے کپڑوں کی زد کر رہا تھا اور اس سے پہلے ایک ماں نے اپنے بچوں کی اسی فرمائش سے دل برداشتہ ہو کے کوئی راستہ نہ پا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لی ہے اور تین اس طرح کے واقعات اور پیش آئے ہیں کموں بیش ایک ہفتے کے دوران یہ چار پانچ واقعات میرا خیل ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی دل یا زمیر نام کی چیز ہے تو ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ایک صورت بلکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو اپنے تائیں ہمیں بھی شرم حیاء ہونی چاہیے اس طرح کی خبریں دیکھ کے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے اردگردی یہ گریب لوگ باس رہے ہیں اور جبکہ شاپنگ سینٹر جو ہیں یا یہ ریڈی میٹ کی دھکانے جو ہیں ادھر تو پیر رکھنے کو تھا نہیں ہے اتنا راش ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں صاحب ایسیت لوگ جن کو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے تو پھر ایسی خبریں جب آتی ہیں تو پھر یہ ضرور دل دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے اپنے اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بینڈ بائیوں کے لیے یہ کھرچ رہے ہیں ان میں سے اگر وہ ان کو بھی کو اپنا حسابتی دیں یا ان کے لیے بھی سوچیں یا ان کے لیے بھی کپڑے مخصوص کریں کہ بھئی ان کو بھی دینا ہے ہمارے لوگوں کو بھی تو ایسی خبریں نہ سننے کو ملے ایسے حالات پیدا ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے یہ آخری خبر سن کے تو میں نے اپنے دو سے ذکر کیا تو کہہ لے کہ ہمارے کون سا علم میں تھا کہ اس نے خودکشی کر لینی ہے یا ہمارے علم میں وہ باپ نہیں تھا وہ خاتون نہیں تھی لیکن ہمارے علم میں ہمارے اہل مولا تو ہیں نا ہم اپنے اردگرد کئی گھر ایسے دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ جہاں پہ عید کے موقع پہ جو ہے ماں اور باپ دونوں کے لیے وہ بجائے خوشی کا دین ہے وہ پریشان ہی کا دین ہے کہ یہ بچوں کی فرمایش ہے کیسے پوری کریں گے ہمیں پتا ہے ویسے بھی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چار لوگ یا چار انسان یا بچہ یا ماں نے خودکشی کی ہے اس کے اردگرد والے لوگ وہ مجرم ہیں جو صاحب حسیت ہیں اور ان کے درمیان وہ خاتون رہ رہی تھی جو اپنے بچوں کی فرمایش پوری نہ کرنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کہ خودکشی کر بیٹھی ہے یا بچہ مار دیا جس شخص نے اس کے اردگرد والے لوگ وہ یہ جس نے یہ عمل کیا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے چونکہ قرآن شریف میں تو اللہ پاک نے صاف علوائی میں کہہ دیا نا کہ تنگ دستی کے غاب سے بچوں کا قتل نہ کرو ان کو بھی رزق دینے والا اور تمہیں بھی رزق دینے والا میں ہوں آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بچوں کو چونکہ کپڑے نہیں خرید کے دیئے اس لیے میں خودکشی کرنوں بات یہ ہے کہ چلو یہ تو وہ واقعہ تھا نا جہاں پہ جن لوگوں نے خودکشی کر لی اور وہ خبروں کا موضوع بن گئے لیکن ہمارے اردگرد بہرحال ایسے لوگ تو موجود ہیں بے شمار ہیں ہمیں ان کی مدد تو کرنی چاہیے نا ہمارا فرض یہ تو بنتا ہے نا کہ ان کی مدد اب تم آستن دیکھو کہ ملک بھر میں اس وطن عزیز میں عید کے موقع پہ کپڑوں اور دیگر جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس پہ یہ قوم چھے سو عرب روپیہ خرچ کرتی ہے چھے سو عرب روپیہ اور ایک اندازے کے مطابق صرف عید کے کپڑوں پہ آستن ایک خاندان اٹھائیس ہزار روپیہ خرچ کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ اٹھائیس ہزار روپیہ اگر ہم آستن کہتے ہیں تو اس میں پانچ سے دس ویزت تو وہ لوگ ہوں گے جو دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوں گے کپڑوں پہ اٹھائیس کے موقع پہ پانچ سے دس ویزت وہ لوگ ہوں گے جو لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہوں گے پانچ سے دس ویزت ہوں گے جو پچاس ہزار روپیہ خرچ کرتے ہوں گے نیچے آتے جائیں تو یہی اگر چلو اگر بلکل مساوی تقسیم لے تو کسی حد تک مساوی تقسیم تو ہو سکتی ہے پچاس ہزار پچاس باقی پچاس ہزار میں ایک ایک ہزار کا جوڑا لے کے دے تو پچاس خاندانوں کی خوشیاں خرید کے دے سکتا ہے وہ یار پچیس پچیس لاکھ کا دلن کا سوٹ بنتا ہے اس ملک کے اندر پچیس پچیس لاکھ روپیہ کا اسی ملک کے اندر دیکھو نا یہ نا پندرہ سوٹ کے سوٹ کے پچھے اگر کو اپنا بچا مار دیتا ہے تو یہ نحوست ہی ہے نا جی پھر پورے معاشرے میں پورے معاشرے کسی نہ کسی انداز میں تو ذمہ دار ہے نا ہوئے 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 بہت بری حالتہ اور بہت ہی دل ٹوٹتا ہے یہ عید کے قریب خاص طور پر اس طرح کی خبر کسی نہ کسی انداز میں میرا خیال ہے جو ہمارا تاجر طبقہ ہے جس کا ہم ہر سال رونا روتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ان کے مذہبی تیوار ہے وہ سیلے لگاتے ہیں وہ مختلف قسم کے انسینٹیو دیتے ہیں کیسا بدقسمت بول کیا ہمارا ہر سال ہم ہر دفعہ روتے ہیں کہ روزوں پہ اور عید کو کمائی کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے مہنگے سوٹ بیچنے والے جو لوگ ہیں یہ جو برینڈ بنے ہوئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے قریبوں کے لیے کیا 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 اپنا پیسہ بٹنے کے لیے اور امیر کو متاثر کرنے کے لیے تو انہوں نے نویں ڈیین پیش کیے ہیں نئی قیمتیں پیش کی ہیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت اس لیے لگاتی ہے کہ زیادہ قیمت اٹریکٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو جن کے پاس اپل کی کمائی ہے اور وہ لوگ جو بیچارے کھرید ہی نہیں سکتے ان کے لیے چھے سات سو آٹ سو نو سو والا جوڑا بھی کیا ان برینڈوں نے بنایا ہے پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے میں اپنے دوست کے گھر گیا تو میں نے اس کے بچوں نے شکایت کی کہ چاچو سارا دن ہمیں بابا نے گھر سے باہر نہیں جانے دیا تو میں نے کہا کیوں تم نے یہ کیوں کیا کہہ لے گا یا اتنے مہنگے کپڑے پہن کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے ہو یہ جب یہ نئے زرق برک لباس پہن کے باہر جائیں گے ان کے دل پہ کیا بیتے گی میں نے اس وجہ سے ان کو کہا تھا گھری بیٹھے رہو تو ان سے کہنا تھا کہ خریدنے سے پہلے ان کے سستے خرید لیتے اور بھی جو رحبات اس سے ب comprehend دیتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے شاید اس نے کیا بھی ہو شاید اس نے کیا بھی لیکن یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی ایک سوچنے کیا وہی میں ارز کر رہا ہوں یہ 25 لاکھ روپے کا ایک آپ بیٹی اپنی کو دلن بنتے ہوئے سوٹس لا کے دے سکتے ہیں تو کچھ آپ خیال کرلیں پچیس لاکھ کی مجھے دس دلنوں کو دس بیٹیوں کو دس بچیوں کو جہیز کے پیزے دے رہے اور ان دس خاندانوں کی دعاوں تلے اپنی بیٹی کو رخصت کر لیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پچاس ہزار رپیا ٹوٹل بین بڑھاتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کا فیچن بن گیا جی دعا کرنا جی میرے لئے دعا کرنا جی دعا کرنا بے کام ہی ایسا کر کوئی خود ہی دعا دے بلکہ ٹھیک بات ہے یہ گریب آدمی کے لئے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرو اس کے مشکل وقت میں کام آجو تو دعا تو خود ہی جاری ہو جائے گی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقف ہے ہمارے ساتھ رہیے گا لہ جی اس سال کے رمضان المبارک کا جمعت الودا بھی ویدہ ہو گیا ہے میں یہ بڑا میاں لیتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو دیکھ کے اللہ پاک سب کو ایسی توفیق دے کہ رمضان المبارک کا جو اصل طریقہ کار ہے نا کچھ لوگ اس طرح لگے ہوتے ہیں بقاعدہ پاجنہ سے کر رہے ہوتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالی کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے کہ ان کو دیکھ کے بڑا پیار آتا ہے اور رمضان المبارک کا اصل مقصد نیرانہ شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں کسی جگہ پہ سیل لگی ہو تو وہاں پہ عورتوں کا راش لگ جاتا ہے یا کوئی ونڈی تھی چیز کو بانٹ رہا ہو تو وہاں پہ لوگ بڑے کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کے لئے وہ تکے واجرے ہوتے ہیں حلالالہ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ پیارے لوگ اللہ تعالی کے پیارے جو ہیں وہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ چکے ملتی ہی زیادہ ہے رمضان کے مہینے میں بڑی پاجلے سے کر رہے ہوتے ہیں جمعے کی نمائی میں میں نے دیکھا ہے کہ یار دیکھو آم بھی جمعہ ہوتا ہے آفتے جمعہ ہوتا ہے مگر رمضان المبارک کے جو جمعے ہوتے ہیں اور خاص طرح پہ جمعہ تلودہ کس طرح جو اللہ کے پیارے ہیں کس طرح وہ نس رہے ہوتے ہیں اور کیسے تیاریاں پکڑ کے بچے سارا ٹمبر ہلالالا کی ہوتی ہے انہوں نے آج کیا پہلی خبر ہے جی جی پنجاب حکومت کی آلہ افسران کو ایدی سیکٹریز کو حاصل گاڑی گھر اور ملازمین جیسی سہولیات کے علاوہ صرف یوٹیلٹی الاؤنس پچاس ہزار کر دیا گیا شکر ہے میرے عمالگا اب اس جیسے جو سڑے ہوئے دانشوار ہیں وہ کہا دیں گے جی انہا ونڈے ریوڑی ہیں پہنچ ہوا پڑی ہیں یار بڑی مشکل میں تھے سیکٹری تم لوگ کو تنی نہ پتہ میں نے ان اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے سارے سیکٹری وچہرے دفتر جانے سے پہلے سرسرے اٹھ کے سب ہی منڈی جاتے ہیں وہاں پہ صرف سستے ہونے کے ناتے چھوٹے آلو چون کے خرید کے کار دے کے ساتھ منتیں کرتے ہیں یار تنیا مفت دے دے تیری میربانی میں صرف وی اے گریڑ دا پھل دا وہاں میرے کو ککھنی ہوں دے دے تڑی جناب ککھنی جناب صرف دو پلاٹ ڈیفینس اچھ نے ایک بیریٹوں چھے تے ایک شہروں پار لے آجے آٹھ کنال دا ہوڑوں ننال روٹی دے نہیں لکھا دی جائے پر جائی تاڑی کہیں دیون کنال دے اتے تو انسالن راکھ دیں یا آٹھ کنال اللہ پلاٹ پون کے دے بچے ہاں گھو آمان دس روٹی دکھانی یہ بہت مشکل پڑی ہوئی ہے میں کہا تو اللہ معاف کرے دیکھو نا گڈیشن دی تو چلو گورمنٹ دے دیتی ہے ساتھ ڈرائیور بھی مل گیا مگر یار گڈی کے اوپر جو مارنے والا کپڑا ہوتا ہے وہ تو بچے ہرے خود پلے سے خریدتے ہیں کبھی خریدتا ہے تم نے کپڑا مارنے والا ہے بہرچی بھی ملتا ہے مالی بھی ملتا ہے اب ساتھ کیا اگر مالی دی گیا ہے تو ساتھ دو لون بھی دیں بس ان لوگوں نے میاں ہی کرنا ہوتا ہے اور کیا اگر بہرچی دیا ہے تو ساتھ پورا کچن کا ساتھ مال اسباب بھی دیں مالی دے دیا تو کیا کریں وہ جب پیپ پانی والا مالی کو لے کر دیتے ہیں پلاچٹر کا ساتھ ایک چار سر پہ وہ تو اپنی تنہا سے خریدتے ہیں بہرچی بھی جناب دیا ہوا ہے جی بات سے چلے جی یہ بہرچی ہے جناب اس کی تنہا گورمنٹ دے گی کلے اگلی عید پہ سو کلو گوشت بھی کر دیں گے پھر مطمئنہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ جو برچی ڈوئی مارتا ہے ہانڈی میں وہ ہم پلے سے لے کر دیتے ہیں ساتھ ڈوئی دے کے بھی جا کریں برچی بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے سیکٹری جتنی دیر تک خوش آلنے نا ہوگے پاکستان نے ترکیلی کر دی دریب کی تو کھہر ہے وہ تو پھر روٹی کھائی لیتے ہیں جی آسٹریلیا سے بڑی دلچسپ خبر ہے فاس فورڈ چین مسٹر برگر کی اپنے کسٹومرز کے لیے انوکھی آفر اپنا نام برگر رکھنے پر ساری زندگی کے لیے برگر فری شاوش بہت اچھے یار ویسے آسٹریلیا امریکہ ٹینڈانگ لینڈ سے بھی انوکھی ہوئی خبر آتی ہے آسٹریلیا کی کسی چین نے آفر دے دیا اپنے مونڈے کا نام برگر رکھیں تو ساری زندگی برگر فری خریدے مونڈے گا کیوں تم اپنا رکھو عزیزی برگر شاوش بہت میرا نام برگر میرے ابے کا نام چکن برگر میرے دادے کا نام زندر برگر ہے آپ میرے کار کا پتہ نوٹ کر لیں جناب شوارنے والی گلی میں میں رہتا ہوں ساتھ ہی میرے باجی چپس ہے نا جو اس کے کار کے ساتھ ہی ہے میرا کار آپ آئیں گے تو پتہ چاہ جائے گا تو بار میرا بچہ چھوٹا نگٹ کھیل رہا ہوگی ایسے تو دو تین نگٹس ہیں میرے بچے مگر ایک بہت شرارتی ہے وہ خود ہی آپ کو پچھان لے گا جس کے اوپر زیادہ کیچپ ہوگی وہ میرا چھوٹا ہے ہے کوئی یہ نام رکھنے والا برگر یہاں برگر کہنے پر لڑائیوں ہو جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر یہ رواج پڑ گیا تو ہاں سیان ہے نا ایسی عجیب سی صورتحال ہو جانی ہے جی میاں شباہ شریف برگر اے آلہ نے کہا کہ میں انشاءاللہ کیچپ فری کر کے چھوڑوں برگر اے پاکستان ممنون حسین واپسا پیٹی اے کو یہ تعلق دیا جاتا ہے کہ یہ برگر پارٹی ہے اس میں سارے برگر فیملیز کے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی ایک مسالن کہہ دیتی ہے نا نام رکھا ہوا ہے سچی موچی کا نام تو بہت برا لگے گا نا برگر گوری نے اگر اپنا نام رکھ لیا برگر تو لوگوں نے تو پھر اس کو پکڑ کے کوٹنہ ہی آنے انہوں نے کہنا چکن برگر سنیا سی بیہ برگر سنیا سی کی میالا برگر کے ڈاک ہے بہت گلت بات ہے یہ والا نام برگر یہاں پاکستان میں یہ رواج پڑ گیا تو فلموں کے نام بھی بدل جانے ہمائیوں گجر کی بجائے ہمائیوں برگر برگر دا کھڑاک برگر میرے ویر دا بڈا برگر ایڈا برگر برگر چلا سسران بڑی بڑی عجیب صورتیال بان سکتی ہے میرا سلطان کی بجائے میرا برگر آ جائے بڈا برگر دے دا بڈا برگر دے دا دل وچ کیچب دا خیال برگر دے دا میرا خیالہ گوری کو برگر لانگی ہے ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین عید الفطر کے موقع پہ ایک اندازے کے مطابق پچاس سے ساٹھ لاکھ پردیسی عید منانے کے لیے اپنے آبائی شہروں کا رخ کرتے ہیں نان سٹاپ نان سٹاپ اور یہی وہ موقع ہے جب ٹرانسپورٹر دونوں ہاتھوں سے ان پردیسیوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اب ناظرین ان ٹرانسپورٹرز کے خلاف فردے جرم میں اوور چارجنگ سے اوور لوڈنگ تک نہ جانے کتنے الزامات ہیں آج کٹیرے میں کھڑا ہے ایک بس کنڈیکٹر ڈبل اے اپا اینا اے سائی والنا کھڑا ایک کٹیرہ اوہ در جواب دے نہیں اوہ تم کس بات کرو اوہ دازتی ہو تم لوگوں نے کبھی کرایا تو دیا رہی ہے نان سٹاپ نان سٹاپ نان سٹاپ بس نانا پرے تیہو جا کنیکٹر اس طرح کے سپائی بھی چھے چھے مینے کی میڈیکل لیو لے کے مستریوں کے پچھے دیاڑی لگا رہے ہوتے رشوت لوو تاں گلنا میند کرو تاں گلنا تو میں جی نہیں نان کو آپ دی بھائی لان نہ واہو میند یوں کڑا میں ڈانس کروں انڈے ہم دو بڑا درک کولے ہیں دکے کو آبر کا موئر اے ہمیں مدیاز تکیا ہے دبل اے تیرا بھی بڑا پچھلی سیڈر کا موئر میں گسے جی کیا میں آسے جی نہیں کیا دیکھو تم پہ سب سے بڑا الزام جس سے بچہ بچہ واقف ہے کہ عید کے موقع پہ تم بجائے یہ کہ تم شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرو کرایوں میں کمی کرو تم کرایوں میں چار چار گناہ اضافہ کر دیتے ہو ڈبل اے بلکل غلط ہے بلکل ٹھیک ہے اوپ آؤ جی کمی کرایا نہیں بڑایا البتہ سارا سالم کرایا کم لیتے ہیں عید یالے دین جرح عید ہوتی ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کی خوشیاں کٹھی کرنی ہوتی ہیں اس لیے پورا کرایا لے لیتے ہیں پورا سال تم کونسا کرایا کام لیتے ہو حکومت کے مقرر شدہ کرایا سے زیادہ ہی کرایا وصول کرتے ہو ملکل یہ پروگرام چلاندہ ہے یا باس چلاندہ ہے یہ سارے بات ہے اور نہیں جنیل صاحب ہم تو لوگوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے کروں میں پچھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں میں عید کریں ہاں کو عیدی کے طور پر ہمیں چار پیسے زیادہ دے دے تو وہ اس کی محبت ہے مارے بندے بس میں بیٹھتے ہیں کوئی تمہیں عیدی نہیں دینا چاہتا تم بدوں بد ہی ان سے عیدی نکلواتے ہو بلے زیادہ سے زیادہ تم رکشے والے لگتے ہو اور گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں ٹرانسپورٹروں کی ٹرانسپورٹروں کی دوسرا بڑا جرم تم پر یہ ہے کہ تم اوورلوڈنگ کرتے ہو پچاس سیٹوں کی بس ہوتی ہے اور ڈیڑھ سو بندہ تم نے ٹھونسا ہوتا ہے اور وہ بھی ایسے جیسے بیڑ بکریاں لادی ہوں لو او بی بی ہم کا بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ہم کون سا سواریوں کو اٹھا اٹھانے پاس میں پہنک رہے ہوتے ہیں جس کی خوش ہی ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود بس میں چڑھ رہا ہوتا ہے اید کا دن ہوتا ہے بہو جی بسیں کام ہوتی ہیں سواریوں زیادہ ہوتی ہیں لوگ بیچارے ضرور جانا چاہتے ہیں کرو میں وہ پھر گوش جاتے ہیں اب کس طرح روکے سواریوں کو بس کے دروازے میں یہ سپائی کھڑا کر دیں وہ اید کا دن ہوتا ہے کوئی نہیں رکتا نہ کوئی سنتا ہے اس وقت حلام دنوں میں ایسا سپائی بس کے دروازے میں ہو سواری لازمان یہ جو تم لوگ سواریوں کو بسوں کی چھتوں پر بٹھا لیتے ہو لوگوں کو موت کے موں میں دھکیلا ہوتا ہے یہ بھی کو ہمارا قصور نہیں ہے سواری خود کہتی ہے جب اوور لوڈگ ہو جاتی ہے فل ہو جاتی ہے بس کے اندر سے سواری خود کہتی ہے اندر ہاں بس بڑھا ہے ہمیں اوپن ائر میں بٹھاؤ ساری فضول تاویلیں دے رہے ہو ساری بیکار باتیں کر رہے ہو اپنے جرم کا اطراف کرو اب باؤ جی بالکل فضول نہیں اب اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کدرتی ائر کنڈیشن چھتوں پر زماریوں بٹھانے کے جرم میں ان کو زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے جرمانہ ہوتا ہے اور یہ اس لیے پرواہ نہیں کرتے کہ چھتوں میں زماریوں بٹھانے سے کم از کم پندرہ سے بیس ہزار روپے از آفی کمالتے ہیں تو سی پندرہ ہزار روپے جرمانہ ہوتا ہے کسی دو ہزار روپے جرمانہ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیتے ہو نا کس کو ان کو دیتے ہو وہ ان کو کون دیں داری پیسے وہ تو ٹریفک پولس والوں کو دیتے ہیں انہوں تو زیادہ زیادہ باس چھ سیڈ دے دی یہ دے خوشے وہ سیڈ بھی کڑی ہر بری دن دے ہو پچھلی ہیتے بھی میں کھلو ہو کے گیا انہوں تھک گیا ساری عید میں سوتا ہی رہا جلو جنگا ہے سوتا ہی رہا تو گڑا جاگ دا رہی دے ملے دے بچے جیدی ونڈڈی سے او باؤ جی عید دے دن آج میرے ورگے بندے نو تے باچنی ونڈ دے پائیے میرے ورگے افسر نو نہیں بیاند دے دے تو ہمیں ہی ہیڈ پا کے شوکا ہے ایسے تو ہی ہیمیں وردی پا کے شوکا ہے پائیے نمبر کا فرق ہے یہ فیصلہ آپ خود ہی کر لے سعید کے دنوں میں یہ زیادہ پھیرے لگانے کے چکر میں اوور سپیڈ بھی کر دیتے ہیں وہ کونسی اوور سپیڈ ہے جپان والوں نے جتنی ریس بس میں ڈالی ہویا ہم نے اتنی دینی ہے اور کیا آپ کا خیال ہے جاتی ریس دیں اور باقی عدی کار لے جا کے گوشت میں ڈال لے وہ جپان نے بس ریس لائی ہے تب بریک نہیں جپان نے لائی ہے وہ میں لائی ہے اور ہی لگو ہی تو بھی وہ تب بریک لگا کے بس روکتے ہیں ہم کونسا بس روکنے کے لیے سڑک پہ پیر لگا رہے تھے شرم آ رہی ہے تمہیں جناب آتی سے زیادہ بس تو خود شور مچا رہی ہوتی ہے فٹاٹ ٹورو یارکار پہنچنا ہے امام کا بھی قصور ہے تو تمہارا بھی تو قصور ہے امام کیا قصور ہے لوگوں کی ناس سنے وہ اگر سے گالیاں نکال لی شروع کر دیتے ہیں آپ سالویں مجھے کنڈیکٹری کرتے ہوئے اور میرا خیال ہے اٹھارہ باری میں سواریوں سے پھینٹی کھا چکا ہوں اباں بھی میری ملتان دیکھ پلوان نے توڑی ساری ہے عید کے موقع پہ تم ایک اور زیادتی یا جرم یہ کرتے ہو کہ اگر کسی نے تمہاری بس چاہ رہی ہے لہور سے ملتان تک اور کسی مسافر نے اس سے آدھی مسافر پہ بھی اتر جانا ہے تم اسے قرائے ملتان کا ہی وصول کروگے کتنی بڑی زیادتی ہے جب ہم جائی ملتان رہے ہیں اور ہم عواز بھی لگا رہے ہیں ملتانی 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 تو ایک بندی نے اگر رستے میں اترنا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے نا جی اس کا دل چاہتا ہے تو ملتان مارے ساتھ چلا جائے ہم کونسا اسے دبردستی راستے میں بھینک دیتی اگر وہ راستے میں اترنا چاہتا ہے اور ہم اس سے ادھا قرائے لیں تو اگے ہماری پھر سیٹ خالی جائے گی جانے دو بس میں تو تمہیں ایک انچ بھی خالی نہیں جانے دیتے جگہ جگہ دھیاتوں میں روکے سواریاں بٹھا رہے ہوتے ہو اوہ یار عیدہ لے دن تو ہمارے پاس منٹ کی ویل نہیں ہوتی جس نے اترنا راستے میں پنڈ میں وہ قرائے پورا دے ہمارے پاس تو ملتان پہنچنے کا ٹیم نہیں ہوتا بڑی خدمت کر رہے ہو عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہو کیا خدمت کریں جناب سواریوں کی ٹانگیں دبانی شروع کرتے ہیں یار لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرو اگر یہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے نا یہ اپنے فرائز ٹھیک طرح سے انجام دے رہا تو یہ تمہیں بتائے فسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے انہی اس کو واقعی پتا ہے فسیلیٹیٹ کا ایک ارے میں تھانے کے آگے سے گدرا تھا یہ کنگی پکڑ کے سہچوں کی کمر پہ فسیلیٹیٹ کر رہا وہ جو فسیلیٹیٹ نہیں ہوتی کھارچ ہوتی یہ یہ تھا آج کا اس پیال خوش رہے خوش رکھیں